اسلام میں جو فتنے ہوئے اسلام میں جو پریشانیاں ہوئیں اور اسلام جو آج چکڑوں میں بڑھ گیا اس کا سبب کیا ہے میں وہ بنیادی چیز آپ کو سنا دوں تاکہ بچوں کے کان میں پڑھی رہ جائے کہ اسلام میں تفرقے کی بنیاد کہاں سے پڑھی اور مسلمان چکڑوں میں کہاں سے بٹا دیکھئے یہ نہ بنی امیہ کے زمانے کی بات ہے نہ بنی عباس کے زمانے کی بات ہے نہ رسول کے چالیس برز بات کی بات ہے اور نہ رسول کے سو برز بات کی بات ہے رسول کے زمانے میں ہم میرا ایک ایک جملہ غور سے سنی آگا رسول کے زمانے میں دو طرح کے لوگ اسلامی محفل میں تھے ایک وہ جو دل سے مسلمان ہوئے تھے اور وہ احترام خدا اور رسول دل سے کرتے تھے اور دوسرے وہ جو حکومت کی عارضوں میں مسلمان ہوئے تھے اور مسلحتاں خدا اور رسول کا نام لیتے تھے ثبوت کے طور پر قرآن مجید میں سورہ منافقون موجود ہے جب تک قرآن میں سورہ منافقون رہے گا اس وقت تک اس بات کا ثبوت رہے گا کہ مسلمان دو طرح کے تھے ایک وہ جو کلمہ دل سے پہتے تھے دوسرے وہ جو کلمہ زبان سے پہتے تھے سنی آگا ہے جو لوگ رسول اللہ تو ہم مسلمانوں میں دو نظریہ رسول کی زندگی میں تھے دو نظریہ رسول کی زندگی میں تھے ایک یہ کہ رسول کا احترام کرو اس لیے کہ یہ رسول ہائیں اور دوسرا یہ کہ موقع ہو تو سلام کر لو اور موقع نہ ہو تو ٹال جاؤ تو رسول کی زندگی میں دو طرح کے مسلمان تھے ایک رسول کا احترام کرنے والے اور ایک رسول کا احترام نہ کرنے والے قرآن مجید نے ثبوت دیئے ہیں دیکھئے قرآن رسول کے بعد ایک حرف نہیں اترا ہے جتنا قرآن ہے رسول کی زندگی میں اترا ہے لہذا قرآن میں جو کچھ ہے وہ رسول کے تعلق سے ہے قرآن میں ہے لا ترفہو اسواد اکم فاقہ سوٹن نبی رسول کی آواز پر اپنی آواز اوچھی نہ کرو اس کا مطلب آئی سے بتمیز مسلمان تھے جو رسول سے اوچھی آواز میں بولتے تھے تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اس کا مطلب آئی سے گمراہ تھے جو رسول کو گمراہ کہتے تھے اور ان کی باتوں کو بہکی باتیں کہتے تھے قرآن میں ہے لا تقولو رائنا ہر زبان میں لفظیں ایسی ہوتی ہیں جس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک مسخرپن کے معنی ہوتے ہیں ایک سیدھے معنی ہوتے ہیں عربی میں رائنا بھی ایسا ہی لفظ ہے لوگ رسول اللہ کے سامنے آنکے یہ لفظ بولتے تھے وہ ہستے تھے باہر نکل کے قرآن نے بہین کر دیا لا تقولو رائنا رسول کے سامنے رائنا نہ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ رسول کے سامنے بتتمیدی کی جملے بولتے تھے تو دو طرح کے مسلمان تھے ایک احترام کرنے والے ایک احترام نہ کرنے والے اب اس دن سے لے کے آج تک دو نظریہ چل رہے ہیں نظریہ احترام اور نظریہ ادم احترام چنانچہ ہمارے زمانے تک آتے آتے ایک مسلمان وہاں جو رسول کے قیام و سلام کو جائز جانتے ہیں اور دوسرے وہاں جو بیدہ جانتے ہیں اور قیام یہ نظریہ جو آج پیدا ہو گیا اور یہ مسلمان جو آج جگہ جگہ ہیں یہ مسلمان آج کی زبان میں وہاں بھی کہلاتے ہیں یہ لفظ تو ابھی دو سو برس پہلے ملا ہے وہاں بھی مگر یہ نظریہ رسول اللہ کے زمانے سے موجود ہے اور خیام میں وہاں بھی کسے کہتے ہیں وہاں بھی مسلمان اور نان وہاں بھی مسلمان میں فرق کیا ہے وہاں بھی وہ ہے جو احترام نہ کرے نان وہاں بھی وہ ہے جو احترام کرے وہاں بھی وہ ہے جو رسول کو سلام میں کھڑا نہ ہو نان وہاں بھی وہ ہے جو کھڑا ہو جائے ہے کہ نہیں تو یہ جو نظریہ احترام و عدم احترام ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ رسول کی زندگی سے ہے اب میں آپ کو سناوں اور بچہ بچہ سنیں کہ اسلام میں پہلے وہاں بھی کون لوگ تھے جس شخص نے بھری محفل میں رسول کے قول کو ہزیان کہا سلام Cardinal سلام کے لئے شخص اسلام میں پہلا وہاں بھی ہے سنیے آئیے یہ رسول کی زندگی کی بات رسول کی رہلت ہوئی ٹائم دیکھئے گا ذرا انتقال ہو گیا ہے اور میت دفن نہیں ہوئی ہے اس کے بیچ کا ٹائم ہے یعنی رسول کا انتقال تو ہو گیا مگر میت ابھی دفن نہیں ہوئی یہ دو ایک صاحب مزید النبی میں کھڑے تغریر کر رہے ہیں کہ جو خدا کی پرستش کرتا ہے سن لے کہ خدا زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی جو محمد کی پرستش کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد مر گئے سوال یہ ہے کہ مزید میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں کون محمد کی پرستش کرتا تھا جو آپ کو یہ کہنا پڑا کہ سن لے کہ محمد مر گئے محمد مر گئے یہی چودہ سو برست پہلے جو انہوں نے آواز دی تھی محمد مر گئے آج تک وہاں بھی یہی کہ رہے ہیں سلام کیسا محمد مر گئے سیام کیسا محمد مر گئے آج تک جدلی سوالت تک جدلی آج تک جدلی آج تک جدلی اب سوال یہ ہے کہ محمد مر گئے کہ زندہ ہیں یہ تو اللہ ہی بتائے گا ہم کیا بتائیں اس لئے کہ موت زندگی ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں محمد مر گئے کہ زندہ ہیں یہ ہم کون بتانے والے اللہ بتائے گا تو میرے اپنے دروازے پر میرے دروازے پر ان کے دروازے پر نہ جائیے اللہ کے دروازے پر جا کے پوچھئے یا اللہ محمد مر گئے کہ زندہ ہیں وہاں سے پانچ باتے لین ہوتا ہے محمد خدا کے رسول ہائیں سلامات ورمہم مدم اب آئیے تھوڑے دنوں کے بعد حج کے زمانے میں ایک ساتھ پڑے ہجرے اس پاس سے لڑوئے ہیں ہم آپ پتھر سے لڑوئے ہیں کھڑے ہوئے ایسے عقل پہ پتھر پڑے یہ آدمی سے آدمی کو لگتے دیکھا تھا مگہ آدمی کو پتھر سے لگتے نہیں دیکھا تھا یہ حج کے زمانے میں کھڑے پتھر سے لڑوئے ہیں حجرے اس وقت سے بات یہ بھیبھار ہوتی ہے نا حج میں تو یہ ڈیمارلائس کرنے کا ایک طریقہ ہے وہاں کھڑے میں ہیں اور کہہ رہے مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے چونکہ رسول نے تجھے چومہ تھا اس لئے چومے لیتا ہوں حجرے اس وقت کے سامنے کھڑے ہیں اور لڑوئے ہیں اس سے کہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے چونکہ رسول اللہ نے چومہ تھا اس لئے چومے لیتا ہوں یہ سوچ کے لڑو رہتے ہیں کہ یہ پتھر تو لعواریس ہے ہاں 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 لہذا میں کہکے جلا جاؤں گا بولے رہا کہوں یہ بھول گئے تھے کہ کوئی مولود کعبہ بھی ہے یہ بھول گئے تھے کہ کوئی مولود کعبہ بھی ہے کوئی کعبہ کا وارث بھی ہے جیسے ہی انہوں نے حجرے اس وقت پاٹیک کیا ویسے ہی پیچھے سے آواز آئی تو غلط کہتا ہے کیا تُو نے قول رسول نہیں سنا کہ یہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے اب جو ملکے دیکھا تو حضرت علی گھڑا ہے ہاں جی جی مجھے علم نہیں دا جا تو جلدی سے حج کی بھی ہوں میں یہاں سے ہوئی نیا وہابیت کیا ابتداء سنی آگا یہ ہسٹری ہے اس وقت اس نظریہ کا کوئی نام نہیں تھا ان لوگوں نے رسول کی اولاد کو اس لیے احترام نہیں دیا کہ یہ رسول کو احترام نہیں دیتے تھے جس سے آپ کی دوستی ہوتی ہے اس کے بچے کا آپ خیال رکھتے ہیں عجنبی کے بچوں کا خیال کوئی نہیں رکھتا جس کا آپ احترام کرتے ہیں اس کی اولاد کا بھی احترام کرتے ہیں ان کا کہہ یہ ہمارے استاد کے بیٹے ہیں تو استاد کے بیٹے ہیں اس لیے احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ استاد کا احترام تھا اب چونکہ استاد نہیں رہے لہذا استاد کے بیٹے ہیں دوست کے بیٹے ہیں تو دوست کے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دوست تھے اب وہ دوست نہیں رہے تو یہ ان کے بیٹے ہیں ان کا خیال کرو جس سے کوئی تعلق نہ ہو اس کے بیٹے سے ہمارا تعلق کیا تو آلِ رسول کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھ لیجئے آلِ رسول دنیا میں قسوٹی بن کے ہیں کہ جو محمد کا احترام کرتے ہیں وہی آل کا احترام کریں گے جن کو محمد سے رشتہ نہیں ہے وہ آل کا کچھ نہیں احترام کریں گے اس نظریہ کا کوئی نام نہیں تھا یہ نظریہ قریب قریب دو سو برس تک بے نامی کے علم میں چلے یہ کہانی ہے اس کو سن لیجئے پڑی رہے گی کان میں تو فائدہ دے گی تقریباً دو سو بیس اور دو سو تیس عجری کے درمیان ایک صحاب پیدا ہوئے احمد ابن حنبل جو اسلام کے ایک فرقے کے جو اسکول ہیں فقہ کے چار ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اس میں سے ایک اسکول فقہ کے سربراہ بھی ہیں امام ابن احمد ابن حنبل کہلاتے ہیں احمد ابن حنبل وہاوی فکر کے آدمی تھے چنانچہ ہنبلی فقہ جو ہے اس کے اندر وہابیت کے اثرات زیادہ ہیں اور احمد ابن حنبل کے زمانے میں بنی عباس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام متوقل تھا یہ کوئی بادشاہ تھا جس نے امام حسین کے روزے کا نشان مٹانے کے لیے کوش کی تھی کہ اس پہل چل جائیں یا وہاں نہر جاری ہو جائے وہ خود تو دشمن اہلِ بائد تھا ہی مگر احمد ابن حنبل کے اثرات میں بھی تھا اس لیے بھی یہ کوشش کر رہا تھا تو یہ حنبلی نظریہ کہلائیا چنانچہ آج تک سعودی عرب والے جو ہیں وہ حنبلی فقہ کو مانتے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اگر آپ کے علم میں نہ ہو تو اس کو نوٹ کر لی جائے گا کہ سعودی عرب والے جو ہیں وہ حنبلی فقہ کے قائل ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ایک تین سو برس چار سو برس کے اس واقعے کے بعد ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ نے ایک تحریک چلائی کہ اسلام میں بیدتے بہت رائج ہو گئی ہیں ہمیں اپنے پرانے اسلاف کی طرف پلٹ کے جانا چاہیے جو ہم سے پہلے تھے رسول اللہ کے زمانے میں چنانچہ اس کی تحریک کا نام سلفی تحریک رکھا گیا جو آج تک ہے اور ہندوستان میں بھی سلفی مسلک کے مدرسے ہیں جس میں آپ کا دیوبند اور ندوہ جو ہے یہ خاص طور سے سلفی مسلک والوں کے مدرسے ہیں اور بنارس میں ہیں اور مختلف جگہوں پہے ہیں انگلوستان میں سلفی مدرسے ہیں یہ سلفی نظریہ چلا نام سے اس کے چار پانچ سو برس کے بعد ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد ابن عبدالوہاب نجدی اس نے سلفی نظریہ کو قبول کر کے اس کا پرچار شروع کیا اور آل سعود ایک قبیلہ تھا جس نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس طریقے سے وہ خطرناک جنگیو قبیلہ اور یہ مولوی ملک وحابیت کا پروپیگنڈا شروع ہوا اور اس کا نام اب وحابی عظم رکھا گیا یہ وحابی عظم جو ہے یہ چودہ سو برس سے ہے اور اسلام میں ہر فتنے کی بانی ہے چنانچہ آج کی دنیا میں جو فتنے ہیں جتنے ٹیررسٹ ہیں وہ سب اسی مسلک کے لوگ ہیں جتنے طالبان ہیں وہ سب اسی مسلک کے لوگ ہیں جتنے القائدہ والے ہیں وہ سب اسی مسلک کے لوگ ہیں اور حرمائے آپ نے اہلِ بیعت کے چاہنے والوں میں اور اہلِ بیعت کا احترام کرنے والوں میں اور ازاداری کرنے والوں میں نہ کوئی ٹیررسٹ ہے نہ کوئی ٹیررسٹ ہے نہ کوئی ٹالبان میں ہے نہ کوئی القائدہ میں ہے ہمارے پاس جہادی تنظیمیں نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلک میں یعنی شیعہ مسلک میں یہ حرام ہے کہ چار لونڈے جمع کر کے جہاد ڈکلیئر کر دیا ہمارے مسلک میں جہاد ہے ہم انکار نہیں کرتے جہاد سے ہمارے یہاں جہاد ہے ہمارے فروے دین میں چھڑے نمبر پر جہاد کا ذکر ہے ہمارے یہاں قرآن میں جہاد کا تذکرہ ہے ہمارے اماموں نے جہاد کیا ہے مگر ہمارے یہاں جہاد ایک مقدس عبادت کا نام ہے جو بغیر امام معصوم کی اجازت کے نہیں ہو سکتا ہمارے آپ ہمارے آپ ہمارے آپ ہمارے آپ تو عزیز آنِ ارامی ہمارے پاس جہاد ہے مگر ہمارے آج جہاد میں امامِ معصوم کی اجازت ہے اور جب امامِ معصوم اجازت دے گا تو ظاہرِ معصوم ہے مرضی خدا کے ترجمہ ہے وہ مسئلہ الگ ہے لیکن آپ کہہ دیں یہ کہہ دیں یہ کہہ دیں جہاد ہو جائے میں نہیں ہوگا جہاد کہتے کسے ہیں جہاد میں آدمی اپنی زندگی اللہ کے سامنے لے جاتا ہے معبود اسے قبول کر لے اس کی مرضی ہو وہ قبول کرے اس کی مرضی نہ ہو نہ قبول کرے تو آدمی کبھی میدانِ جہاد سے زندہ واپس آ جاتا ہے کبھی شہید ہو جاتا ہے اور کیا ہم نے یہ ہے جہاد اب آئیے میں ایسی مثال دے دوں کہ جو بچوں کی سمجھ میں آ جائے کہ جہاد میں بھاگنا حرام کیوں ہے اللہ بہت اندہ مثال ہے مزے کی سنیے ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ نے مان لی جائے کہیں سے دکان آئی ہے یہاں درگاہ میں بہت اندہ برفی بناتا ہے معلوماتہ ہندوستان میں اس کی برفی کی دھوم ہے اس سے ادہ مزے کی برفی کوئی بناتا نہیں ہے تو آپ جاناں ہر ایک وہاں بھیڑ لگی بھی ہے وہاں بھیڑ لگی بھی ہے دکان میں برفی کی تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اس لیے برفی لائے تھوڑی تھی کہ پھر اثر صاحب کو بھی کھلا گئے تو اس صورت میں تو جب میں کھاؤں گا تو آپ کا دل خوش ہوگا تو اگر نہیں کھاؤں گا تو دکھ ہوگا کہ ہم وہاں لین ملک کے برفی لائے بھی ہم نے کھائی نہیں اچھا دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ میں ڈائیویٹک ہوں اور مٹھاس نہیں کھاتا ہوں آپ کے ایک دوست برفی کا ڈبا لیے وے آ رہے تھے کہلنے کہ میں ڈبا لاؤ ذرا ایک منٹ پہ کہلنے کیا کرو گے کہلنے لاؤ تو صحیح درے کیا کرو گے کہلنے کہ ارے اثر صاحب پہ احسان رکھتے چلیں وہ ڈائیویٹک ہے مٹھاس کھاتے نہیں ہیں جا کے ان کو دیں گے کھا لیجئے وہ ظاہریں انکار کریں گے تمہیں ڈبا تو میں واپس کر دیں گے آپ ڈبا لیے میرے سامنے آ گئے حضرت آپ برفی گھائیے میں نے ہاتھ بڑھا دیا جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ڈبا لے کے بھاگے تو بھئی آپ بتائیے کیسا مندہ ہے کہ پہلے تو کہا ورفی گھائیے بہت اندہ ہے اور جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا جلدی ڈبا بند کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں بھا یہی ہے کہ اللہ کے سامنے کام عابود ہماری جان قبول کر لے اور جیسے ہی ادھر پہ جایا ہوا کہ اچھا قبول بھاگے چلے جا رہے ہیں عزیزانِ گرامی جہاد کی عظمت یہ ہے کہ جو جہاد میں آتا ہے میدان سے وہ پلک کے نہیں آتا جہاد حسین نے کیا تھا بہتر لائے تو ایک ایک گلوا دیا ہماری جان چلے پر پoqueی جا کا ہماری جان چلے پھر چلے پھر چلے کہتیтаки جہاد plugged لوگا ہماری جان چلے پھر چلے اب کھل مشکل شکل لہ flavor downs جہاد کی تعریف مولا علی نے بتائی جب جنگ احد میں لوگ میدان سے چلے گئے تو تھوڑے دنوں بعد جب حالات نارمل ہوئے اور پھر مسجد میں سب جمع ہوئے تو رسول نے ان لوگوں سے نہیں پوچھا جو چلے گئے تھے کہ تم کیوں چلے گئے جو نہیں گیا تھا اس سے پوچھا کہ یا علی سب گئے تم کیوں نہیں گئے تو علی نے جواب دیا سب کو معلوم ہے کہ یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا اور رسول خاموش رہے اس کا مطلب رسول نے علی کا جواب قبول کیا تو اس کا مطلب میدان جنگ سے بھاگنا میدان جہاد سے جنگ کی بات نہیں میدان جہاد سے بھاگنا کو برا ہے عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے دوستو آپ اس کو غور کی جائے گا کہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں اور خود جہاد کا اعلان کر کے کئی کئی برس سے بھاگے رہے ہیں نہیں ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے موسیقی موسیقی حضیدان اکرامی ذرا اس مسئلے کو اور سے سنیا جا جو میں آپ کی خدمت میں از کر رہا ہوں عالم اسلام میں یہ مسلک وہاں بھی مسلک جس کا نام ہے یہ چودہ سو برس سے ایک فتنہ ہے جس نے مسلمانوں کو بدنام کیا ہے ان کے پاس بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پاس کشور کشاہ ہوتے ہیں ان کے پاس مذہب کا بینر لگا کے اپنی حکومتیں بہانے والے تقدیر آزما ہو کے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ اسلام کے چہرے بنا بنا کے دنیا کے سامنے بنا میں اسلام اپنی حرکتیں کرتے ہیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے آج جو دنیا میں مسلمان بدنام ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگ اسلام کے نام پر سمجھتے ہیں اسلام یعنی محمود غزنوی اسلام یعنی صلاح الدین عیوبی اسلام یعنی بابر عزیدان اکرامی ہمارا فرقہ اکیلا وہ ہے جو چودہ سو برستے لڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اسلام یعنی علی اسلام یعنی حقائق چودہedان کبھن مان کام 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 آل نی چودہیں آل نی هانی نہ محمود غزنوی ہمارا ہیرو ہے نہ صلاح الدین ایوبی ہمارا ہیرو ہے نہ اورنگ زیب عالمگیر ہمارا ہیرو ہے ہمارے یہاں کردار اور سیرت جو ہے وہ عصبت کی بنیاد پہ ہے امامت کی بنیاد پہ ہے ہم ملوکیہ تو سلطنت کے دھوکوں میں نہیں آتے عزیدانِ گرامی آپ سوچیے سوچیے جو میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی غزنی سے چلتا ہے غزنی افغانستان میں ہے غزنی ایک شہر ہے افغانستان میں ایک آدمی غزنی سے چلتا ہے گجرات آتا ہے سومنات ہے گجرات میں سومنات ہے گجرات میں غزنی سے چلتا ہے افغانستان سے اور گجرات آتا ہے اور مندر توڑتا ہے اور تاریخ لکھتی ہے حضرت محمود غازی بدھ شکان حضرت محمود غازی بدھ شکان کہتا یہ ہے کہ ہم بدھ توڑنے گئے تھے ہمارا ایک سوال ہے اس مجمع میں ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ جمع ہوں گے آپ کسی جغرافی آداز سے غزنی سے سومنات تک کا مہب بنوائی ہے غزنی سے افغانستان سے ہندوستان میں بجرات تک شو کرے وہ ایسا مہب بنوائی ہے اور کسی ہسٹری والے سے کہیے کہ ہسٹری میں محمود کا روٹ لکھا جس سے وہ آیا اس روٹ کو ذرا اس پر دکھا دو لال لائن بنا کے کہ اس روٹ سے گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غزنی سے سومنات تک کوئی مندر نہیں تھا غزنی سے سومنات تک افغانستان سے ہندوستان کے گجرات تک بیج میں کوئی مندر نہیں تھا تو اگر بت توڑنا ہوتے تو بھائی لائن سے توڑتے وہ چلو قصہ یہ ہے کہ وہاں یہ مشہور تھا کہ سومنات کے مندر میں جو بت ہے اس کے پیٹ میں جواہرات بھرے بادشاہ سلامت کی نظر ان جواہرات پا تھی اگر یہ کہتے کہ ہم جواہرات لینے جا رہے ہیں تو تاریخ لٹیرہ لکھتی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جواہرات لینے جا رہے ہیں تو تاریخ لٹیرہ لکھتی انہوں نے کہا ہم خدمت اسلام کے لیے جا رہے ہیں بولے بھالے مسلمانوں نے غاوی لکھ دیا اور قیاب میں اس طرح اسلام بدنام ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اچھی طرح اسلام اس طرح بدنام ہوتا ہے کہ اب محمود حضرت محمود غازی بتشکن یہ محمود کو غازی بتشکن وہی کہتے ہیں جو نالی کے جہادوں کا اقرار کرتے ہیں نکابے کی بتشکنی کے قائل تو عزیدان اگرامی اسلام کو بدنام کیا ان لوگوں نے اور ہم سے بڑھ کے کوئی اس چیز کا سمجھنے والا نہیں ہے اس لیے کہ آج نہ سہی لیکن کل کی تاریخ کے اندر صرف شیعہ کا نام بچے گا جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے آپ دنیا کے سپر پاورز کھڑے ہیں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے لیکن آپ سے چودہ سو ورس پہلے مولا علی وہ تھے جنہوں میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ خوارج کا کیریکٹر کوئیے خوارج کا وہی کردار ہے جو آج طالبان کا ہے گلے میں قرآن مادھو بگھٹے دل میں ہداوت علی ہر وقت اللہ 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 بے گناہوں کو مار رہے ہیں گاؤں میں آگ لگا رہے ہیں بچوں کو قتل کر رہے ہیں عورتوں کو قتل کر رہے ہیں اللہ کے لئے ہم سب کر رہے ہیں یہی طالبان کا کیریکٹر تھا چار برس کے اپنے اقتدار میں طالبان نے پانچ لاک شیعہ مارے ہیں افغانستان میں پانچ لاک شیعہ افغانستان میں مارا گیا ہے چار برس کے طالبان کے پیریر میں کیا آپ کہتے ہیں اسلام کدھر ہے اسلام ہر ایک کو کافر سمجھتے ہیں آئیے میں آپ کو کل کی خبر سنا ہوں کل جمعہ تھا جمعہ کی نماز کے بعد نام مہاد ہمارے پڑوسی اسلامی ملک میں اسلام آباد میں شیعوں کی مسجد میں فائرنگ کر کے سترہ شیعوں کو مات ڈالا ہے کل کے جمعہ میں جو گزرا ہے سترہ شیعہ اسلام آباد میں مسجد میں شہید ہوئے ہیں کسور ان کا کچھ نہیں ہے صرف یہ کے شیعہ ہیں کیا فراد ہے کیا دھوکہ ہے اسلام کے نام پر اور اس کے بعد سارے مسلمان چوبھائیں علماء اسلام کو ساب سن گیا ہے جو کہتے نہیں کہ یہ خضل کرنے والے کافر ہیں ہم اگر علم اٹھا لیں تو کافر آئیں وہ مسلمانوں کو مال ڈالیں تو مومن ہیں اور طلب آتی ہے عزید آن گرامی یہ کل کی اطلاع مجھے کل چار بج دن کو یہ تل مل گئی تھی راستے میں آ رہا تھا کہ سترہ شیعہ اسلام آباد میں بے گناہ شہید کر دی تو عزید آن گرامی یہ روز ہو رہا ہے ہمارے ساتھ باوجود اس کے حکومتیں باوجود اس کے انٹریجرز باوجود اس کے فوج ویجلیس لگائے ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن اس کے بعد بھی وہ حملہ کرنے سے چوکتے نہیں ایک طرف وہ حملہ کرنے سے چوکتے نہیں اور دوسری دہا ہمارے بھولے بھولے لوگ اتحاد پینل مسلمین کی دعائی دینے سے باز نہیں آتے وہ باز نہیں آتے وہ وہی سے پکھ رہے جا رہے ہیں کس سے اتحاد کریں کس سے اتحاد کریں بھائی جو سیدہ کی قبر کو گرا دیں ان سے اتحاد کریں جو برباد کر دیں شیعوں کو جا کے مسجد ہمیں فائرنگ کریں ان سے اتحاد کریں یہ گروہ اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر سمجھتا ہے اور اسلام میں سارے فضاعت کے یہ ذمہ دار ہیں دہشت گردی کو ہم سے بلکہ کون پہچانے ہے ہم جانتے ہیں دہشت گردی کیا ہے ہمارے مولا علی نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور ہمارے مولا علی پہلے شہید ہیں جو ایک کررسٹ کے ہاتھ کو شہید ہوں ہیں ہرے آپ سنیے تو صحیح سب آپ کو معلوم ہے میں کوئی نئی بات بتانے نہیں آیا ہوں خالی متوجہ کرنے آیا ہوں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو عالم نماز میں مسجد کوفا میں عبدالرحمن نام ایک دشتگرد نے نماز پہتے میں شہید کیا دشتگرد نہیں تھا تو کیا تھا ٹیررز نہیں تھا تو کیا تھا تو دنیا آٹھ ٹیررزم کا شکار ہوئی ہے ہم چودہ سو پر اس ٹیررزم کا شکار ہیں اور یہ بھی سن لیے دنیا کہ ہمارا یہ دشتگردی کے خلاف پروٹسٹ ہے یہ وہابی مسلک جو ہے اس کے چار پلر ہیں سنیے چلتے چلتے بچوں کا قادم بات پڑی رہے یہ وہابی مسلک جو ہے اس کے چار پلر ہیں یہ چار ستونوں پر کوئی معنی ٹھہری ہوتی ہے تخت کے چار پائے ہوتے ہیں ایک پلر کا نام ہے ادم احترام کسی کا احترام نہ کرو ایک دوسرے پلر کا نام ہے ادم توصل کسی کو وسیلہ نہ نہ ہو تیسرے پلر کا نام ہے ادم شفاعت یعنی شفاعت کے قائل نہ ہو چوتھے پلر کا نام ہے ادم آثار تین چیزیں تو سب کی سمجھ میں آ گئیں مگر ذرا سا یہ چوتھی چیز کو میں اکسپلین کر دوں کہ ادم آثار کیا آثار عربی زبان میں کہتے ہیں ان نشانوں کو جو ریت پر قافلے کے چلنے سے بنتے ہیں جن کو دیکھ کے دوسرے قافلے راستے پر چلتے ہیں یہ لفظ بنا تھا اس لفظ مانوں کے لئے لیکن بعد میں وہ چیزیں جن کو دیکھ کے کسی کی یاد تازہ ہو ان کو آثار کہا جانے لگا جیسے ہم تو اب قلعہ ہے جام مسجد ہے اور عمارتیں ہیں تو ان کو دیکھ کے مغل بادشاہوں کی یاد آتی ہے آپ لگنو آئیے تو آپ کو شیعہ نوابوں کے آثار دکھائی دیں گے کیوں انہیں کیسے کربلا میں مانبوڑے بنوا ہے تو یعنی وہ مذہبی عمارتیں دیکھ کے شیعیت کے آثار ہیں یہ لفظ آثار تو وہابیت کا چوتھا پلر یہ ہے کہ آثار مٹاؤ روزہ کھوڑ ڈالو کوئی گھر یا رسول اللہ پیدا ہوئے ان کا جلدی کھو دو اسے حرام ہے یہ درست جو لگایا یہ پہلے یہاں پر رسول اللہ نے لگایا تھا جب سے لگا آج تک وہی درست کی نسل سے درست ہے جلدی کھو ہرام یہ چار چیزیں ہیں ان کے ہرام آدم احترام آدم توصل آدم شواد اور آدم آثار اب آئیے دو دو جملے سن لیجئے بات تمام ہو آدم احترام کہ احترام نہ کرو میاں بس اللہ یہ بڑی ڈاڑی بس اللہ خبی صورت موڑی بھی موچے بڑی بھی ڈاڑی بس اللہ کیا اسی شکل کا اللہ والا ہوتا ہے بس اللہ یہ اللہ کی محبت میں اللہ نہیں ہے یہ اہل بایت کی آدھاوت میں اللہ جو اللہ کی محبت میں اللہ کہتے ہیں ان کے جہروں پر نور ہوتا ہے جو اہل بایت کی آدھاوت میں اللہ کہتے ہیں ان کے جہروں پر بھٹکار ہوتی ہے سمجھے آپ بس میں اللہ اب سن لی جئے اور دیکھیں اس کے اندر یہ بھی میں آپ سے بتاتا چلوں کہ بہت سے اپنے لوگ بھی اس مسئیبت میں جا رہے ہیں ہندوستان میں وبا بھی کم میں لڑو آؤ ہوں ساری دنیا میں شیعہ پوچھتے ہیں شیعہ کہ آپ پاس کے علم کے بھرہرے کو چوننا جائز ہے کہ نہیں شیعہ کہتے ہیں کہ تازیوں کو بوسا دینا حال حال ہے کیا رام آپ کو خبر نہیں ہے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں باہر بڑی آفتم چیز یہ پورے دو مہینے آٹھ دن ہم سے اسی بات پر لڑائی ہوئی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نجاست کے عالم میں بھوز جاؤ روزے کے اندر ہم کہہ رہے تھے نہیں پاک ہو کے جاؤ سمجھے آپ یہ ہے معاملہ وہ لڑائی جاری ہے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے تو ہم بھی میدان میں جھٹے ہیں اس لیے کہ باطل جب اتنا باطل نہیں جھولتا تو حق اتنا حق کو جھولتا ہے سنجھے صرف انہیں جھولتا اس کے اندر دوسرا دردناک پہلو اور سن لیجئے کیا ایسے مولوی بھی سیو میں پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہے کہ عباس کے علم کے فریرے پر اگر لفظ حسین لکھا ہے اور آپ یہ سمجھ کے چوم رہے ہیں کہ آپ امام حسین کا نام چوم رہے ہیں دب تو جائز ہے ورنہ حرام دیکھا آپ نے کونسی فقہ پڑھ کے آئے ہیں یہ لوگ ورنہ حرام ہے ہمیشہ جب قرآن ایک نے دوسرے کو دیا تو یوں چوم کے آگے بڑھایا اگر جزدان میں ہے تو کپڑا چوما اگر نہیں ہے تو دفتی چومی کسی نے نے کہا کہ حرام ہے تو نسبت قرآن سے پوری امت دفتی یا کپڑا چومتی ہے تو علماء چپ ہیں نسبت عباس سے چوما تو حرام ہے تو یہ حالات آج کل پیدا ہیں ان حالات کا ہمارا مقابلہ ہے اور لوگ ہمارے بھی پیچھے پڑے میں ہیں ہم ان کے پیچھے پڑے میں ہیں ہم ان کے پیچھے پڑے میں ہیں وہ اس بات پر بزد ہیں کہ نجاست کے عالم میں عالم تازیہ چھوا جا سکتا ہے ہم اس بات پر بزد ہیں کہ اس سے توہین شاعر حسین ہی ہوتی ہے لہذا یہ حرام ہے وہ اس بات پر بزد ہیں کہ آدمی ہو کے گھوڑے کے چوننے کے کیا مانے ہم بے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہی حصول ہے تو آدمی ہو کے پتھر کو چوننے کے کیا مانے ارے آپ کو معلوم نہیں ساری دنیا میں ہنگامہ مچاو ہے ایک گروہ صاحب ذلجنہ کی جان کا دشمن ہے اس سے بھی ہمائی لڑائی ہے ایک گروہ نظر نیاز کا دشمن ہے اس سے بھی ہمائی لڑائی ہے ایک گروہ اس بات پر زد کر رہا ہے کہ عالم تازیہوں کو نجیس لوگ ضرور چھویں ان سے بھی ہمائی لڑائی ہے ایک گروہ اس بات کے اوپر اختلاف کر رہا ہے کہ اتنے پیسے خرج ہوتے ہیں یہ غریبوں کو دے دیے جائیں ان سے بھی ہمائی لڑائی ہے تو ہمائی لڑائی تو سب سے ہے خیر ہمائی آپ کی دوستی رہے ہیسی لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ کہ تفریح ہوتی ہے اور کیا ہے تو عزیدانِ گرامی اب فلسفہ سننیں بچے یہ تو سب بحث تھی کہ وہ احترام جو خدا کے مقابلے میں مانگا جائے وہ حرام ہے سنی آگا وہ احترام جو خدا کے مقابلے میں مانگا جائے وہ حرام ہے وہ احترام جو خدا کی وجہ سے ہو یا واجب ہے یا مستحب ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے اب سنیے کعبہ اللہ کا گھر ہے اس کا نام ہے بیت اللہ کعبہ اللہ نہیں ہے مگر اس کا احترام واجب ہے رمضانِ مبارک اللہ کا مہینہ ہے اس کا نام ہے شہر اللہ اس کا احترام فرض ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب اللہ اس کا احترام واجب ہے حجرِ اسود صفا و مروہ قربانی کا جانور منع و مشر ان سب کا ایک اجتماعی نام ہے شہر اللہ اللہ کی نشانیاں ان کا احترام فرض ہے معلومت جو شہر اللہ کی وجہ سے محترم ہے اس کا احترام واجب ہے جو شہر اللہ کے مقابلے میں لائی جائے اس کا احترام حرام ہے کعبہ اس لیے محترم کے بیت اللہ قرآن اس لیے محترم کے کتاب اللہ رمضان اس لیے محترم کے شہر اللہ حجرِ اسود اسفا و مروہ اس لیے محترم کے شاعر اللہ یہی دلیل میری ہے محمد اس لیے محترم کے رسول اللہ علی اس لیے محترم کے ولی اللہ علی اس لیے محترم کے لئے 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 محترم کے لئ کعبہ محترم ہے اللہ کی وجہ سے کعبہ پہ جو پردہ پڑا ہے وہ محترم ہے کعبہ کی وجہ سے قرآن محترم ہے اللہ کی وجہ سے قرآن میں جو جزدان ہے وہ محترم ہے قرآن کی وجہ سے یہی عزاداری کا فلدبا ہے عباس محترم ہے اللہ کی وجہ سے علم محترم ہے عباس کی وجہ سے موسیقی موسیقی یہی مسئلہ ذری تازیہ کا ہے حسین محترم ہے اللہ کی وجہ سے ذری تازیہ محترم ہے حسین کی وجہ سے فرمایات میں یہ سلسلہ احترام ہے تو عزیزان اگرامی ایک چیز ہے احترام اور ہم کو احترام کا حکم دیا ہے قرآن نے وہی آئے جو میں نے پڑھی ہے وہ میں یعظم شاعر اللہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام تھا اب آئیے دوسرا فضل دوہ ان کا ہے ادام توسل کوئی وسیلے وسیلے کی ضرورت نہیں بھائی اللہ کے ہوتے یا علی کیسا اللہ کے ہوتے یا حسین کیسا اللہ کے ہوتے علی کون اللہ کے ہوتے رسول کون اللہ کے ہوتے حسین کون تو عزیزان اگرامی پر دو جملے سنیئے بات آگے پر سکتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن ہم اس جرم میں پکڑ گئے ہو بھائی جو وہ کہہ رہے تھے وہی ٹھیک نکلا اور مشیعہ دھمی سے برہم ہو گئی کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں بدماش ہمارے ہوتے علی کو پکڑ دا تھا ہمارے ہوتے محمد کو پکڑ دا تھا ٹھال کو جہنم میں اس کو مشرق ہے تم یا ہوگا تو وہی جو وہ کہیں گے اس کے خلاف کو ہوگا نہیں مگر بھائی ایک جملہ کہے بغیر ہم جہنم میں بھی نہ جائیں گے کہ معبود پہلی غلطی تو اس سے ہوئی ہم سے نہیں ہوئی اگر ایسا ہی وسیلہ کا دشمن تھا تو دین ڈائریکٹ بھیجا ہوتا پیغمبروں کے وسیلے سے نہ بھیجنا ہمارے 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 ہ عزیز آنے کے رامی دین تو اللہ ہو کے وہ پیغمبروں کے وسیلے سے بھیجے اور ہم ڈائریکٹ آئے ہیں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں یہ ساری تحریکیں اینٹی اہلِ بھائی تھیں گھنٹہ ور تک اس نے کان کھائے نیا سارا اقتدار اللہ کے پاس سب اللہ کے پاس اب بتائیو مسلمان بھائی مسلمان ہو بھائی مسلمان کیا کرے زردن ہلا رہے توتے کتنا لنگیاں باندھیں یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں ہمزیہ ایک پتی نہیں ہلتی بغیر حکم خدا یہ تو کون کہے گا کہ نہیں ہلتی ہے ایک بون پانی نہیں گرتا بغیر حکم خدا یہ کہاں ٹھیک ہے آپ ایک مینہ نہیں زندہ رہ سکتے بغیر حکم خدا یہ تو کون کہے گا کہ نہیں ہم زندہ رہتے ہیں جب گھنٹا بھرتا کہ انہوں نے اللہ اللہ کر لیا تو آپ بولے کہ لے بھائی اب تم انصاف سے بتاؤ یہ تا بڑا واقع ہے کربلا بے حکم خدا کیسے ہو جاتا جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اب اس میں کسی کو برا کہنے سے کیا فائدہ جو یزید کو لوگ برا کہتے ہیں جو ہوا چھپ کر رہے تو اللہ کی مرضی ہے آپ سمجھے آپ خدا خدا کا معاملہ کیا تھا باعثوں کے لئے اللہ نے ہمارے ایسے پیدا کیے ہم نے کہا مولانا بلکل صحیح کا آپ نے بے حکم خدا پتی نہیں ہلتی تو واقعہ کربلا کیسے ہو جائے گا واقعہ کربلا بھی اللہ کی مرضی سے ہوا لیکن ایک بات سن لیجئے کہ جب پتی نہیں ہلتی بغیر حکم خدا اور ایک بون پانی نہیں گرتا تو اتنے بڑے بڑے عالم کیسے اٹھ جائیں گے بے حکم خدا لگے آپ خدا کیے آپ خدا کیاց لگے آپ خدا کیا کیا یا آپ خدا کیا تو اکتا کیا اکتا کیا آپ خدا کیا تو عزیزان اگرامی مسئلہ یہ ہے کہ حکم خدا اور عدم احترام اور عدم توصل یہ انٹی اہل ویت مشہل ہے اب آئیے تیسری چیز کہ شفاعت نہیں ہوگی یہ بھی اہل ویت کی دشمنی میں ہے throw out وہی ہے سب اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں مولا علی بخشوائیں گے ان کے پاس کوئی کنڈیڈیٹ ایسا ہے نہیں جو بخشوانے کے لیے ہو بھئی یہاں یہ ہے کہ مولا علی بخشوائیں گے جناب سیدہ بخشوائیں گی امام حسن امام حسین مولا عباس یہ شفاعت کریں گے وہاں اس ٹائپ کا کوئی نہیں جیدہ آپ یہ سوچتے ہیں بھئی یہ تو اپنی شفاعت کے حوالے سے لوگوں کو کھائچ لیں گے لہذا انکار کر دو کہ شفاعت ہوئے گی اچھا اب اس کے اندر ایک دکی جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ میں سنا دوں اب مان لیجے کہ یہ محرم کی مجلسوں کی بات نہیں ہے ہم آئی کیا تیجے چالیس میں کی مجلسوں میں ہوتی ہیں تیجے چالیس میں کی مجلسوں میں عام طور سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ بھئی مومن تھے یا مومنہ تھیں انشاءاللہ جنت ملے گی جنب اگر کوئی خاتون مر گئیں تو ان کا کنیز جنب سیدہ تھیں معصوم علم بخشوائیں گی اگر کوئی مومن مر گیا تو کہا غلام حضرت علی تھا انشاءاللہ مولا علی بخشوائیں گے یہ تیجے چالیس میں لسوں میں ذاکر پہتے ہیں کہ نہیں پہتے ہیں اب صاحب ہمارے یہاں ایک طبقہ مولوی میں پیدا ہو گیا تو کہتا ہے اہلے صاحب وہ ادھر صاحب کو بلا لی دیا وہ جنت میں پہنچا دیں گے اے ویہ ایک شیعہ مومن عددار محبی اہل بیت مر گیا اب آپ ہی بتائیے کہاں پہنچائیں عددار تھا مومن تھا ہر سال مجلسے کرتا تھا ہر سال جو کی پورے آتا تھا علم اٹھاتا تھا سینہ زنی کرتا تھا حصہ باتتا تھا مومن تھا حیلے بیت کا چاہنے والا تھا مر گیا تو اب کہاں پہنچائیں بتاتے ہیں کھر کہاں صاحب آپ یہی پلتے رہیے گا کہ بخشش ہوگی تو عمل کون کرے گا اے تو آپ کی بدعملی کے کارنہ حق شفاہتِ حلی نہ پڑھے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اب یہ بھی دو جملہ میں بچے سن لیں کہ دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک کا نام ہے عقیدہ ایک کا نام ہے عمل عقیدہ کے مجرم کی شفاہت نہیں ہے عمل کے مجرم کی شفاہت ہے عقیدہ اور عمل میں فرق یہ ہے کہ جو آپ کی ماں نے دادیوں نے نانیوں نے اللہ ان پر رحمت نازل کرے آپ کو بچپن میں اصول دین کے نام سے یاد کر آیا ہے وہ عقیدہ ہے اور جو فروہ دین کے نام سے یاد کر آیا ہے وہ عمل ہے اور کیا آپ نے جو اصول دین کے نام سے چیزیں یاد ہیں وہی دل میں بیٹھ جائیں تو عقیدہ ہیں جو فروہ دین کے نام سے چیزیں یاد کر آئی گئی ہیں وہی ہمارے کردار کا جز بن جائیں تو عمل ہیں دونوں میں فرق ہے عقیدہ ادھر سے آتا ہے ہم قبول کرتے ہیں عمل ادھر سے جاتا ہے وہ قبول کرتا ہے سنیے عقیدہ میں ہے اصول دین اول توحید اللہ ایک ہے عقیدہ ادھر سے آ رہا ہے قبول ہمیں کرنا ہے دوسرے عادل کے وہ عادل ہے عقیدہ ادھر سے آ رہا ہے قبول ہمیں کرنا ہے تیسے نبوت چوتھے امامت پانچ میں قیامت سب ہمیں کو قبول کرنا ہے آیا ادھر سے جی اور فروع دین وہ ہیں جو ادھر سے جاتے ہیں اور اسے قبول کرنا ہے نماز ہم پہتے ہیں اسے قبول کرنا ہے روضہ ہم رکھتے ہیں اسے قبول کرنا ہے حج ہم کرتے ہیں اسے قبول کرنا ہے زکاة و خونس ہم دیتے ہیں اسے قبول کرنا ہے جہاد کو ہم نکلتے ہیں اسے قبول کرنا ہے عقیدہ وہ ہے جو ادھر سے آئے اور ہم قبول کریں عمل وہ ہے جو ادھر سے جائے اور وہ قبول کریں اب خالی ایک بات رہ جاتی ہے وہ سن لیجئے کہ یہ محبت اہلِ بیت کا حیمہ ہے عقیدے میں کے عمل میں عقیدے میں کے عمل میں اسی بنیاد پر پرکھ لیجئے اگر ہم نے کہا ہو کہ عجلِ رسالت محبت اہلِ بیت ہو اور اسے قبول کرنا ہو تو عمل میں ہوگی اور اگر قرآن میں آئد بن کے آئی ہو اور ہمیں قبول کرنا ہو تو عقیدے میں ہوگی بس ایک مشفرہ بچوں کو دے دوں اور بات آگے بڑھ جائے دیکھئے ایسی بات کبھی نہ کیجئے جس پر لوگ ہنسے ہیں جوگی پرے کی درگاہ سے کچھ بسیں جا رہی تھیں بگرے کی درگاہ دس بارہ بسیں تھیں جو جوگی پرے کی درگاہ سے بگرے کی درگاہ جا رہی تھی تو اب اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں بچے بھی تھے ہر ایک میں تو اگر چھوٹے چھوٹے بچے اس بات پر بحث کرنے لگیں دیکھیں آگے کون نکلتی ہے پہلے کون پہنچتی ہے آٹھ برس کے دس برس کے نو برس کے بچے تو کوئی حرج نہیں ہے اس عمر میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں کہ پہتیس پہتیس برس کے جوان لوگنے لگیں یا ستر ستر برس کے بڑھے لوگنے لگیں نہیں دس برس آٹھ برس نو برس سات برس کے بچے یہ بحث کرنے لگیں دیکھیں آگے کون نکلتا ہے دیکھیں پہلے کون پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایک بس بگھرے کی درگاہ سے جوگی پرے کی درگاہ آ رہی ہو اور ایک جوگی پرے کی درگاہ سے بگھرے کی درگاہ جا رہی ہو اور یہاں حال میں بڑھے بڑھے لڑوں ہیں جناب آگے کون نکلتی ہے دیکھیں ہمیں اس میں آگے پیچھے کیا سوال ہے بھائی ایک بگھرے سے جوگی پرے آ رہی ہے جوگی پرے سے بگھرے جا رہی ہے اس میں آگے پیچھے کیا سوال ہے روٹ ہی الگ ہے یہ اکثر و دشتر جو ہماری مزلسوں میں جھگڑا ہوتا ہے جناب نماز افضل ہے کہ محبت اہلِ بیت ہماری جھگڑا خدا کے لیے نہ کرو ایک ادھر سے ادھر آ رہی ہے ایک ادھر سے ادھر جائے ہماری سوال ہے ہماری سوال ہے ہماری سوال ہے تو عزیز آنے کے رامی یہ بیض بیکار کی ہے ہم کسی عقیدہ کے مجرم کے لیے یا نہیں کہتے کہ علی بخشوائیں گے یا رسول بخشوائیں گے یا امام بخشوائیں گے ہم مغفرت کی بات عمل کے مجرموں کے لیے کرتے ہیں اور وہ دنیا میں عمل کی کمزوریوں کا علاج مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے عقیدہ کی کمزوری کا علاج نہیں ہوتا عقیدہ کی کمزوری کا علاج نہیں ہوتا عمل کمزوری کا علاج ہوتا ہے میں آپ کیوں سمجھ لیجئے کہ آدمی کو زندگی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت بہت ہے خوشی اور مسررت والی زندگی کے لیے ایک تو یہ کہ آپ کی تندرستی اچھی ہو بیمار آدمی کی زندگی روتے کٹتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ضرور ہو جتنا آپ کی برادری آپ کے خاندان آپ کے محلے والے آپ کے ملنے جلنے والوں کے پاس ہے تاکہ آپ بھی انہی کے جیسی زندگی گزار سکیں بات مختصر ہی ہو رہی ہے بس اب ختم پا ہے تو دیکھیں دونوں چیزیں ضروری ہے پیسہ بھی ضرورت ہے اور تندرستی بھی ضروری ہے لیکن آپ اپنی تندرستی اپنے بیٹے کو بھی دے نہیں سکتے لیکن پیسے سے آپ اپنے دوست یا عزیز کی غریبی دور کر سکتے ہیں بس عقیدے کی مثال تندرستی کسی ہے عمل کی مثال پیسے کسی ہے اسی لیے مرنے کے بعد نماز روزہ حج تو ہو جاتا ہے مرہوم کا لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ ان کا مرہوم دشمن اہل بیت تھے ان کے لڑکے نے پیسے کروا کے لوگوں کو مولا علی کو منوا دیا اب وہ بخش دیا گیا ہے تو عزیزانِ گرامی یہ تیسری چیز ہے عدمِ شفاعت اور چوتھی چیز عدمِ آثار جس کو دیکھ کے کسی کی یاد تازہ ہو یہ جو کچھ بھی محرم ہے یہ آثار ہیں اس کو شیعہ وحادی بھی سنیں سنی وحادی بھی سنیں سمجھے آپ دونوں سنیں علم کو دیکھ کے وفا عباس کی یاد تازہ ہوتی ہے ذریع و تازیوں کو دیکھ کے شہادتِ حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے ندر نیاز کو دیکھ کے تین دن کی بھوک کی یاد تازہ ہوتی ہے سبیل کو دیکھ کے تین دن کی پیاس کی یاد تازہ ہوتی ہے زنجیریں جو لگتی ہیں یہ یادگار ہیں پشتے سیدے سجاد کی جو ظالموں کے تازیانوں سے لہو لہو تھی ذل دنہ جو ہے وہ یادگار ہے اُس ذل دنہ کی جس پہ حسین بیٹھ کے خیمے سرخصت ہوئے تھے گہوارہ یاد ہے چھ مہینے کے اہلی ازگر کی اور ہاتھ میں کچھ لوگ کڑا کچھ نارا پہنتے ہیں یہ اہلِ بیت کی ہمارے ہاتھ میں جو یہ نارا ہے یہ کسی دوسرے مذہب کے انفلونس میں نہیں ہے یہ دیکھ کے ہمیں یاد آتی ہے کہ زینب کے ہاتھوں میں رسیہ تھی بہت سے لڑکے کڑے پہنے ہیں ہاتھوں میں یہ سرداروں یا ہندووں کے انفلونس میں نہیں ہیں یہ بات آ رہی ہے سامنے اس لیے پڑھنا ہوں یہ اس لیے ہیں کہ سید سجاد کے ہاتھ کی ہتھکڑی یاد ہے رہ گیا جاہلوں کا یہ کہنا کہ یہ ہندو کلچر کے اثر میں ہے تو جواب میرا بڑا بھیانت ہوگا اگر آپ جھیل سکیں ہندو مذہب ہے پانچ ہزار برس پرانہ مسلمان ہے چودہ سو برس پرانے تو چودہ سو برس والا پانچ ہزار برس والے پاسر نہیں ڈالے گا پانچ ہزار برس والا چودہ سو برس والے پاسر ڈالے گا تو کیوں صاحب ان مولویوں سے کہیے کہ زبان کو لگام دیں ورنہ ہم یہ سوال فوراں کریں گے کہ تروپتی میں اور کم میں بھی ہندو سرم اڑھاتے ہیں ہم مسلمان مکہ میں جا کے سرم اڑھا کے آتا ہے جس کے اثر میں کون ہے یہ کیا بات ہوئی یہ گرزی بات ہے کہ جہاں فوراں ڈیمارلائز کر رہے ہیں عزائداروں کو یا تو آپ شریعت سے لاکے دکھائیے کہ یہ حرام ہے فقی بنیادوں پر اور نہیں تو محض یہ کہہ کے ڈیمارلائز کرنا ہے کہ یہ سکھوں کا اثر ہے یہ ہندووں کا اثر ہے ہمارے سامنے آن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجئے آرے آج آج شیعہ لوگ یہ پڑھنا ہیں مولوی کہ عزائداری جو ہے وہ کلچر آئے ریچولز ہیں یہ رسم اور آواز ہیں یہ ہندوستان کی عزائداری اور ہے ایران کی اور ہے اراغ کی اور ہے افریقہ کی اور ہے ہندوستان کی آلگے لگ سٹیٹ ہیں ان کی عزائداری میں فرق ہے دکن کی عزائداری اور ہے یوپی کی اور ہے مہاراشت کی اور ہے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجئے کیوں صاحب آپ مصر میں جا کے دیکھئے مسجدوں کا ڈیزائن اور ہے مصر کو کلچر ہندوستان میں آئے کر دیکھئے اثر پڑا لیکن ساری مسجدوں میں اللہ اکبر کامن ہے جہاں جہاں عزاداری ہوئی وہاں لوکر تہذیب کا اثر پڑا مگر ساری عزاداری میں یا حسین کامن ہے یا میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں یا میں آپ کو خبردار کیے دے رہا ہوں کہ ایسے سوالات آ رہے ہیں سامنے تو ان سے ہوشیار رہی ہے آثار اسلام میں ہیں اور آثار کی مخالفت نہیں قرآن میں لفظ تابوت سکینہ ہے ایک ایسا صندوق تھا جس میں تبرکاتِ انبیاء تھے اگر اسلام آثار کا دشمن ہوتا تو تبرکاتِ انبیاء کے ضائع کرنے کا حکم ہوتا بچا کے رکھنے کا نہ ہوتا ان کا یہ کلچر ہے یا علم بنا لیا اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے تازیہ بنا لیا نا ہے نقل بنانے کی شریح حیثیت ہے جب رسول اللہ مکہ سے مدینے تشریف لائے تو اللہ نے وحی فرمائی کہ حبیب ہم جانتے ہیں تمہارے دل کی حالت تمہیں وطن چھوڑنے کا غم نہیں ہے ہمارا گھر چھوڑنے کا غم ہے لہذا تم مسجد بناو نقلِ کعبہ سواب ہم دیں گے معلومہ اسلام نے سب سے پہلے نقل بنانے کی اجازت دی اور پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی شاہ دنیا میں ایک ہو ہر جگہ پہنچ نہ سکے ہر ایک اس تک جا نہ سکے تو اس کی نقل بنائی جاتی ہے کعبہ ایک ہے جہاں جہاں مسلمان گئے وہ ہمارا نقلِ کعبہ مسجد بنائی روزہ حسین بھی ایک ہے جہاں جہاں شیعہ گئے نقلِ روزہ حسین کربلا بنائی سمجھے آپ یہ ہے مسئلہ تو عزیزانِ گرامی یہ آزادہ داری ہے ہماری جانِ نصار ہو جائیں یہ پورے یہاں سے وہاں تک آثار ہیں جو بکھرے میں ہیں ہم قربان ہو جائیں ان تین دن کے بھوکوں پیاسوں پر بس عزیزانے کے رہے ہیں دو چار منٹ مسائل سن لیجئے علیہ کے اصلِ مجلس یہی ہے یہ مولا علی کا دربار ہے یا علی یا آپ کے غلام حاضر ہیں یا علی یہ آپ کی کنیزیں حاضر ہیں یا علی یہ اس دھوک میں اس گرمی میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس لیے آئے کہ آپ کو آپ کے لٹے گھر کا پرسا دے یا علی کرولہ میں آپ کا بھرا گھر لٹ گیا ہے کرولہ میں آپ کا بھرا گھر لٹ گیا چودہ سو برس کے بعد بھی یہ مجمع اس لیے جمع ہوا ہے کہ آپ کو آپ کے بھرے گھر کا پرسا دے یا علی اس مقدس درگاہ میں ہمارا آنا قبول کیجئے ہم کو اپنے غلاموں میں شمار کیجئے ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائیے اور مولا یہاں بہت سے لوگ تمنائیں بھی لے کے آئے ہیں آپ کے در سے تکمیلِ تمنا ہوتی بس میرے بھائیوں میری بہنوں بہت دیر آپ نے بڑی توجہ سے مجلس سن لی میں بہت ممنون ہوں بہت بھی تمام ہے بہت بھی تمام ہے صبح سے شام تک اشرے کے دن حسین کا بھرا گھر قربان ہوتا تھا پہلے دوست قربان ہوئے پھر عزیزوں کی باری آئی عزیز قربان ہوئے پھر دل کے ٹکڑوں کی باری آئی یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب تصویرِ حسن قاسم کو حسین نے گلے لگا کے رخصت کی اور بہت روئے پھر تاریخ میں وہ منظر بھی دیکھا کہ عباس کو لگنے کی اجازت تو نہ ملی مگر پانی کے لیے جانے کی اجازت ملی خدا کی قسم اگر سچا تصور ہو جائے تو دل ٹکڑے ہو جائے میں جو کچھ تاریخ میں پہتا ہوں ایک دفعہ آنکھے منتر کے تصور کی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں عباس کو بچے گھیرے کھڑے ہیں عباس اپنا بلند قامت گھوڑے پہ سوار ہیں سکینہ دولتی بھی خیمے کے اندر سے آ رہی ہیں چار ورس کی نننی بھتی جی چار ورس کی نننی بھتی جی اپنے نننے نننے ہاتھ اٹھا کے جگہ کو مشک دے رہی ہے اور بلند قامت چچا اپنے بلند قامت گھوڑے سے جھک کے مشک لے رہا ہے بس یہ عباس اور سکینہ کی آخری ملاقات ہے اس کے بعد نہ عباس نے سکینہ کو دیکھا نہ سکینہ نے عباس کو دیکھا عزیزان اگرامی دو تین منٹ مسائل دور پڑھوں گا آپ خاموشی سے بیٹھے رہیے یہ عباس اور سکینہ کی آخری ملاقات تھی اس کے بعد دوسری منزل آئی جب علی اکبر میدان کو سہار ہے اور اس کے بعد پھر آخری منزل تھی جب ترے خیمہ سے حسین علی ازگر کو لے کے جا رہے تھے پہتیزان اگرامی میں دو منٹ مجلیز ابھی اور کہوں گا اور مجلیز کے خاتمے کے بعد منگلور کی انجمن ذل جنہ مبارک برامت کرے گی میں چاہتا ہوں دو منٹ ذل جنہ کے تعلق سے آپ کو دو جملے سنا دوں اور اس کے بعد مجلیز تمام ہو جائے حسین درے خیمہ پہ کھڑے تھے کوئی رکاب فرست تھامنے والا نہ تھا مرزت عبیر علی اللہ مقامہ نے فرمایا ہے کہ حسین جبکہ چلے بعد دو پہر رنگ کو نہ تھا کوئی کے جو تھا میں رکاب توسن کو حسین چھکے گھڑے تھے جھکائے گردن کو شکینا جھار رہی تھی ہبا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی چھائے کرولائی کو فقت بھائی نے کیا تھا سوار بھائی کو دروازے پہ پھل جنایا زینب نے بھائی کو سوار کیا ہوا ہے حسینہ ہوا مظلومہ ہوا